اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر یہ ویڈیو بہت ہی میں جلدی میں بنا رہا ہوں بینہ کسی سوچے سمجھے کیونکہ بہت سے کمنٹس آ رہے تھے اور بہت سی لوگوں کی کوشش تھے میری کوشش تھی کہ میں انڈویجیولی سب کو ایمیل کے اوپر اکومنڈیٹ کر دوں تو لیکن اتنی زیادہ مجھے ایمیلز آنا شروع ہو گئی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیونکہ بہت لوگوں کوئی ایشو فیس کرنا پڑھ رہا ہے جو کہ بی آر پی کا ہے تو بیسیکلی میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں دیکھیں میں کوئی سولیسٹر یا میں کوئی لیگل ایڈوائز کسی کو نہیں کروں گا لیکن میں وہ اپنے ایکسپرینس ضرور شیئر کروں گا جو کہ میں نے چیزیں کی تھی اور وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ کیسے کر سکتے ہیں فرسٹ ان فرسٹ میں نے جب بھی ہاں پہ لینڈ کیا تھا کہ مجھے مجھے بی آر پی کلیکٹ کرنے کے بات پتا چلا تھا کہ میرے بی آر پی کے اوپر ایک چیز دیکھی یہ ہے کہ میں کوئی ورٹ نہیں کر سکتا اور میں بزنس میں انگیج نہیں کر سکتا تو اس سچویشن میں میں نے اس کو ریپورٹ کیا تھا ریپورٹ اسی طرح کیا تھا جو میں نے لاسٹ ویڈیو بتائی ہے آپ لوگ کو جس میں میں نے وہ سارا ایشو ریپورٹ کرنے کا طریقہ بتایا ہے وہ اس کا لنک بھی اوپر میں ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں تو آپ وہاں پہ دیکھ لیجیے گا کہ آپ نے ریپورٹ کیسے کرنا ہے تو فرٹس یہ ہے کہ ریپورٹ کرنے کے بعد وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے ٹونٹی ورکنگ ڈیز آپ نے ویٹ کرنا ہے تو میں نے ٹونٹی ورکنگ ڈیز ویٹ بھی کیا لیکن میرا وہ چیز ریزولڈ نہیں ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے ڈیٹیل جو ہے اس کے اوپر چیز لکھی نہیں تھی آپ نے اس کو ڈیٹیل جو ہے اپنا ایشو ریپورٹ کرنا ہے اور ڈیٹیل میں اس کو بتانا ہے کہ میرا یہ یہ ایشو ہے تو اس کے بعد ٹونٹی ورکنگ ڈیز تو دیکھیں آپ کو ویٹ کرنا پڑا ہے کہ آپ اس کو اوپر ای میلز بھی کریں گے تو وہ آپ کو کہیں گے کہ ابھی آپ کے ڈیز پورے نہیں ہوئے تو لیکن جو مجھے کمنٹس آ رہے ہیں موشٹی لوگوں کے ٹونٹی ڈیز کمپلیٹ ہو چکے اب ٹونٹی ڈیز کے بعد میں نے کیا کیا تھا میں آپ لوگ اس کا سنیریو بتاتا ہوں ٹونٹی ورکنگ ڈیز کے اوپر میں نے مجھے دو ای میلز ایڈریس میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ نے ان کے اوپر میل کرنی ہے اور ان کو بتانا کہ میں یوں آیا تھا یہاں پہ لینڈ کیا تھا میں نے بی آر پی کلیکٹ کیا بی آر پی کے اوپر لکھا واہ ہے کہ میں بورک نہیں کر سکتا اب ورک نہیں کر سکتا تو مجھے انہوں نے ٹونٹی ڈیز کا ویٹ کیا ٹونٹی ڈیز کے ویٹ کا کہا تھا اس کے ہوئے تو میں نے ان کو ای میل کی تھی انہوں نے مجھے کہا تھا نیکسٹ ٹونٹی ڈیز آپ کو پھر ویٹ کرنا پڑے گا اب یہاں پہ میرے لیے چیز مسئلے والی تھی کہ جب نہیں کر سکتا جس طرح آپ لوگ ابھی یہ issue face کر رہے ہیں تو اس کے میں نے ان کو ای میل کی تھی کہ مجھے ایک ای میل جو ریسپونس آیا تھا ان کا وہ یہ تھا کہ ہم یکرینین ریفیوجیز کو اکومیڈیٹ کریں اس ویلے سے ہم لوگوں کو بھی آپ کو آپ کو جلدی رپلائے نہیں کر سکتے اس کے میں دیکھیں اب آپ کو جو انہوں نے ڈیکلائن دیا ہے یو پی میں ڈیڈلائن بہت مترو کی تھی تو اس کے میں تجول کے اگر آپ کو ڈیڈلائن دے دیا ہے انہوں نے ڈیڈلائن دیا ہے یہ ٹھیک ہے ڈیڈیورکنگ ڈیڈچ کی وہ نے اپکے ہو گئی ہے اور وہ انہوں نے میٹ نہیں کیا اس میں میں نے ان کو کہا کہ کہم ٹھیکلائنج آپ کو یہ پر بیڈ کرgeh رہی ہیں اور ابھی بھی ایمیل دیتا ہوں اس پہ ایمیل کریں گے ریپلائی آئے گا تو اسی چین کے اوپر آپ نے میلز کرتے رہنا ہے اس کی دو وجہ آتا ہے دیکھیں نیا افیسر ملے گا ہر ایمیل پہ آپ کو اس کو بیگراؤن نہیں پتا آپ لوگوں کا جو بیگراؤنڈ ہے نا وہ ایک چین میں چل رہا ہوگا اس چین میں وہ بیگراؤنڈ پڑھ لیں گے تو اس کو اٹ ارلیس ریزولف کرنے کی کوشش کریں گے سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس ایمیل کے اوپر یہ چیزیں ساری ڈیٹیل میں لکھنی ہے کہ یوں یوں میں آیا تھا یوں یوں میرا بیار پی کا مسئلہ آیا صحیح ہے میں نے ٹوینٹی ورکنگ ڈیس آلیڈی ویٹ کر لیا ہے میں اور ویٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میں جوب نہیں کر پا رہا کیونکہ مجھے یہ چیز ضرور لکھنی ہے کہ مجھے یہ گیپ آ رہا ہے میں اس کو آگے ڈیفرنڈ نہیں کر پاؤں گا تو جو میرا کیریئر گیپ آ رہا ہے تو مجھے ورک آلاود ہے تو مجھے ورک کرنا ہے اب لوگوں کے ذہن میں یہ کوئیسٹن بھی آتے ہیں کہ وہ لوگ آپ کو کہیں گے آپ نے اپنے فنڈ تو شو کیے ہوئے ہیں تو ہاں فنڈ شو کیے ہوئے ہیں فنڈ فنڈ کا ایشو نہیں ہے آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کیا مجھے فنڈ کا ایشو نہیں ہے لیکن میرا کیریئر گیپ جو ہے میں اس کو کیسے ڈیفینڈ کروں گا آنے والے وقتوں میں کیونکہ کیریئر گیپ تو آپ ان کو یہ ایمیل میں مینشن کیجئے گا ہر ایک چیز اور اس کے کیے اور ساتھ یہ ضرور لکھنا ہے کہ اب جو ہے میں اس کو تھرو سولیسٹر ڈیل کروں گا کیونکہ آہ آلیڈی جو ہے ڈیڈلائن وہ میٹ ہو چکی ہے اور میں اس وجہ سے ابھی بہت پریشان ہوں اور میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں یہ چیزیں سارے آپ نے مینشن کرنی ہے تاکہ وہ اس چیز کو سیریس لی لیں اور آپ بیلیف کریں کہ جب میں نے اس طرح کی ایمیل کی تھی یہ سولیسٹر والی اور یہ سارا کچھ اس کے مجھے ویڈن ٹوئنٹی فور آورز ان کا ریپلائی آیا تھا کہ آپ کا نیا بیئر پی ہم نے پرنٹ کر دیا ہے اور آپ کو چھ ساتھ میں مل جائے گا پرانے بیئر پی کو آپ کاٹ کے پکچر کھینچ کے ہمیں بہج دیجے گا تو یہ ویڈیو ضرور دیکھی گیا کمپلیٹ کیونکہ میں ہر کسی کو ایمیل پر ریپلائی نہیں کر پا رہا تھا تو میں میں نے اس دیے دوبارہ ایک ویڈیو آپ لوگوں کے لئے فورن سے بنانے کی سوچا کہ بنا کے آپ لوگوں کو شیئر کر دیتا ہوں تو ابھی آپ نے سٹیپس کیا کرنے جو ایمیل ڈسکرپشن میں پڑی ہیں ان کے اوپر میل کرنا ہے ساری چیزیں لکھ کے کہ یار یو یو میں یہاں پہ آیا میرا بی آر پی کا مسئلہ بنا ٹوئنٹی ورکنگ ڈیز ہو گیا ہے میرے کیریئر کا گئے پاہا ہے میں وہ ڈیفینڈنی کر پاؤں گا اور مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے سولیسٹر کے تھرو اس کو ڈیل کرنے پڑے گا یہ کچھ پوائنٹس ہے اس کے علاوہ بھی آپ کچھ ایڈ کر سکتے آپ ضرور ایڈ کریں جتنا اس کو لکھ سکتے ہیں لکھیں اور آپ کو وہ آئی ہوپ یہ ارلیسٹ آپ کو ڈیزولف کر دیں گے اور سیکنڈ یہ ہے کہ آپ لوگ یہ بھی منشن کر دیجے گا کہ اس ویزے کے اوپر ہمیں ورک آلاوڈ ہے ڈیپینڈنٹ انویٹر ویزا ہے یہ اس کے اوپر ورک ہمیں آلاوڈ ہے اس پر یوکے رولز وہ اس کی بھی بک میں آپ کو نیچے لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا مجھے میرے پاس ہے میں آپ کو وہ بھی ٹیک کر دوں گا تو اس لنک کو میں ٹیک کر دوں گا اگر کسی نے اس کا ریفرنس بھی دینا ہوا سوری فور در نوائز میں اس کا لنک بھی ٹیک کر دوں گا تاکہ آپ اس کو ایز سورس یا ایز ایویڈنس بھی لگا دیں کہ یار ہمیں رائٹس بھی ہیں تو اور ہمیں ورک اللاؤڈ ہے اور میں لیگلی اپنے رائٹس مانگ رہا ہوں آپ کو اپنے یہاں پہ اپنے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے اگر آپ کو اپنے رائٹس کا پتہ ہے تو آپ کو کوئی بھی نہیں چھیڑے گا اور ہر کسی کو اپنے رائٹس کا بہت اچھے سے پتہ ہونا چاہیے اور اس کو یوز کرنے کا بھی پتہ ہونا چاہیے تو آپ نے یہ چیزیں اسی طرح ڈیل کرنی ہے اور آئی ہوپ کہ اس سارے ایمیل اور اس چیزوں کے بعد آپ کو پوزیٹیو ہیمیل آئے اور جن جن کو پوزیٹیو ہیمیل آتی ہے دو کمنٹ آہ انس ویڈیو اور آہ ان ایدھر ویڈیو جی وچھا ایف پوسٹیڈ آہ پلس جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں اور آپ لوگ کو ریزولف ہوتا ہے کیونکہ میں کبھی نہیں بھی ہوتا یہ جاؤ پہ ہوتا ہوں آپ ان کو فوراں ریپلائی ریپلائی کریں کیونکہ وہ بھی اسی چیز سے گزر رہے ہیں جس چیز سے آپ گزرے ہیں اور اگر آپ کو کوئی پوزیٹیو آٹکم ملتی ہے تو آپ ان سے ضرور شیئر کریں کیونکہ یہاں پہ کوئی آپ کا اس طرح ساتھ نہیں دے گا آپ نے خود ہی ایک دوسرے کو ہلپ کرنی ہے اس تو اب میں اس ویڈیو کو یہاں پہ ان کرتا ہوں تو ابھی بس میں ویڈیو ایڈٹ کر رہا تھا تو ایک چیز میں کہنا بھول کے آپ لوگوں کو تو میں نے کہا میں بھی ریکارڈ کر لوں تو اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس بی آر پی کو کہیں پہ بھی نہ آئی یوز نہیں کرنا لائک ڈی وی لے کے آپ نے نہیں اپلائے کرنا کیونکہ جب آپ کا نیا بی آر پی کریکٹ ہو کے آتا ہے اس کا بی آر پی نمبر چینج ہو جاتا ہے تو جتنی بھی آپ چیزیں اپلائے کریں گے جتنے بھی پیسے لگائیں وہ آپ کے سب ویسٹ جانے والے ہیں کیونکہ مجھے ایک دوست جو ہمارے پاکستان سے آئے ہیں میرے ہمارے دوست ان کا بھی بی آر پی میں ایشو آیا انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے ڈی وی اپلائے کر دیا ہے that is your provisional driving license تو آپ نے وہ اپلائے نہیں کرنا کیونکہ جب آپ کا نمبر چینج ہو جائے گا سارا ریکرڈ آپ کا چینج ہو جائے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس بی آر پی کو یوز کر کے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا کیونکہ پھر وہ فردر آپ کو دوبارہ سے کرنا پڑے گا تو آپ کو ویٹ ہی کرنا ہے جب تک آپ کا کریکٹ بی آنے جاتا تو پہلے آپ سے میں محضرت کر لیتا ہوں تو کیونکہ ابھی اوران جو ہے وہ مجھے میرے ساتھ کر رہا تھا تو میں نے کہا اس کو میں ویڈیو میں لے آتا ہوں تو پھر چلیں خیار رکھئے گا اپنا اور ضرور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر میری ویڈیو سے آپ کو تھوڑی سی بھی حلپ میری ہے تو ضرور کمنٹ میں مجھے بتائیے گا اور جن بھائیوں کے مسئلہ ریزولف ہو گیا ہے دو کمنٹ بلو تاکہ لوگوں کو بھی پتا چل سکے thank you and Allah حافظ